موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے پروگرام کا نام تو شکایت ہے شکایتیں کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ حکومت وقت سے بھی اس کے علاوہ بہت سارے اداروں سے شکایتیں کرتے رہے ہیں اور کبھی کبھی عوام سے بھی کرتے ہیں کہ عوام کو بھی چاہیئے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں لیکن موجودہ جو سیچویشن ہے ایک طرف مہنگائی پیٹرول ڈالر پاکستان پاکستان کے علاوہ پوری دنیا ہے لیکن پاکستان کے اندر چکے غربت بھی ہے اس ویسے لوگ جو ہے ان کا کچن چلنا مشکل ہو گیا ہے تو ایسے جب محول میں ٹورزم کی بات کی جائے ایسے محول کے اندر جب خوبصورت پودوں کی آپ کے اساسے اسارے قدیمہ کی آپ کے اساسے کی بات کی جائے کہ ہمارے اباؤجداد نے ہمارے جو بادشاہ گزری انہوں نے کیا کیا اور کیسی انہوں نے بیلڈنگز تیار کی کیا کیا اور اس کے علاوہ کیے تو وہ دیکھ کے دل کو سکون ہوتا ہے کوئی جو ذہن ہے وہ مطمن ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ڈپریشن سے انسان نکل جاتا ہے تو اسی طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے ادوار میں بھی کام ہوتا رہا تو مجھے اتنا پتا ہے کہ میں پہلے بھی کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے آیا تھا تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ یہ ڈپارٹمنٹ بنا تھا باقاعدہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا تھا جس پہ کام شروع ہوا تھا تو لکیلی اس کے جب پروگرم کیا تھا تو پہلے سیکریٹری جو ہے وہ عیسان بھٹا صاحب تھے تو آج جب میں ڈیڑھ دو سال بعد دوبارہ آیا ہوں تو وہ ایک سیکریٹری آئی پتہ کون سے محکمے میں چلے گیا اس کے بعد جو ہے کمیشتر گجرہ والا سے ہو کے دوبارہ وہ سیکریٹری آ گیا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ دوبارہ سے پھر کام جو ہے ٹورزم پہ ہونا شروع ہو گیا تو بہت شکریہ بھٹا صاحب آپ نے پت دیا تو یہ کام تو چلتا رہتا ہے ظاہر ہے جس طرح لوگ عزاس روپے میں ہیں جس طرح کا محول ہے اس کے اندر یہ بھی چیزیں ضروری ہیں کہ بچوں کو لے کے جو ہے تفریق کے لیے لے کے جائیں تو اس پہ آ کے آپ کو کیسا لگا کہ ان جگہوں پہ ساری گھوم گھام کے دوبارہ پھر اسی جگہ پہ آئے تو کیسا کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اس میں بہت شکریہ جی آپ نے موقع دیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے ڈیٹھ سال کے بعد دیکھیں یہ جو آپ نے خود ہی آپ نے اس میں بات کر دی ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا سافٹ ایمیج ہے پاکستان کا پنجاب کا وہ دنیا کو دکھانا ہے وہ کہاں سے دکھایا دو ہی جگہیں ہیں ایک یا ٹورزم ہے آپ کا یا آپ کا کلچر ہے یا تیسرا جو تا سپورٹس ہوتی ہے کھیلیں جسے کہتے ہیں تو یہ چیزیں جب ساتھ کے ساتھ چلیں تو آپ دنیا میں یہاں سے آپ کا کلچر رہتا ہے اب آپ دیکھیں اب جو لیٹس دو ہفتے پہلے آیا ہے انٹرنیشنل ٹورزم اینڈ ٹریبل انڈیکس اسے پاکستان ایٹی نائن نمبر سے ایٹی تھری پہ آ گیا ہے دیس مینز کے پاکستان نے ترقی کی ہے ایک سستائیس ملکوں میں سے پاکستان تراثی نمبر پہ آ گیا ہے دیس مینز کے پاکستان نے ایفٹ ہوئی ہے ٹورزم کے اوپر بھی آرکیرو جی پہ بھی تمام صوبہ ہونے کی ہے جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفٹ دور کی ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل رک گیا تھا معاملہ لیکن زیادہ فوکس کرنا چاہیے تو فوکس یہی ہے کہ ہم دوارہ بیٹھے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے چیف شکری صاحب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے گورنمنٹ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ٹورزم میں لگایا ہے ٹورزم جس ساتھ سر آپ نے بات ہی کی ہے چار کمپوننٹ ہیں ہمارے دپارٹمنٹ کے ایک اظہار قدیمہ جو دل کے مہت قریب رہتا ہے ہمیشہ کی طرف اس کی ریزن وہ ہے ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ہسٹری کو نہیں پچانیں گے اپنی ہیریٹیج کو نہیں پچانیں گے تو آپ ینگ جنریشن کو نہیں دکھا سکتے اس لیے وہ محبت جو ہے نا یہاں پہ بھڑی ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے جسے کہتے ہیں دوسرا ہمارا ٹی ٹی سی پی ہے ٹورزم دورٹمنٹ کارپریشن پنجاب ماشاء اللہ انہوں نے بھی کام کی آپ نے دیکھا سائٹ سنگ بس ہے ڈبل ڈیکر چال رہی ہے چولی سنجیپ رہ لی ہے ایکسپلور پنجاب کا ایک رسالہ نکالتے ہیں یا یہ جو ہمارا مدیمہ پتریاتا چیئر لیفٹ وگرہ چلا رہے ہیں اور بھی ریزارٹس ہیں تو یہ ٹی ڈی سپی کرتا ہے ایک ہمارا دپارٹمنٹ ٹوریس سب سے جب بلکل نیا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہوتیلز وگرہ کی ریزیسٹریشن کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے اور چوتھا جو ہمارا ڈی سٹڈی آیا ہے اس سال میں وہ لاہور میوزیم ہے پہلے انفرمیشن اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا اب وہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اب میوزیم جو آپ دیکھ رہے ہیں دو میوزیم کے علاوہ جو ایک بھاولپور کا ہے اور ایک لائلپور کا وہ اب یہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے باقی جتنے میوزیم ہیں وہ پنجاب آرکیلوجی اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ملکل صحیح ہے یہ سارے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا جب ہم بات کرتے ہیں اثار قدیمہ کی تو لاہور کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے احساس سے ہیں اثار قدیمہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایسی چیزیں کچھ لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی ہمارے ایسی چیزیں ہیں جن کا پتہ نہیں ہے تو کون کون سے ایسے پوائنٹ ہے لاہور کے اندر جو ہمیں نہیں پتا ہم تو یہ دیکھتے ہیں وہ بچے مسئل چلے جائیں یہ ہمارا دو چار اور پوائنٹ ہے اس کے علاوہ نہیں پتا یہ خود ہی آپ نے بات کر دی ایک نا آرکارو جی ڈیریکٹرڈ نے آر سے ڈیٹھ سار پہلے جب میں سیکٹی تھا تو اس وقت ایک کتاب لکھی تھی کافی بک ٹیبل جس کا نام ہی تھا منومنٹس آف لاہور ٹھیک ہے لاہور ہیریٹیج اس میں ایٹی فور منومنٹس ہیں ایٹی فور حران ہو گیا بندہ بیک مجھے بھی نہیں پتا تھا جب وہ میں نے سٹڈی کیے پڑے تو یہ بڑا تجسس ہوا کہ یار ایسی ایسی جگہیں یہاں پہ موجود ہیں تو وہ ایٹی فور میں ایٹلیس میں نے سیونٹی تو ضرور دیکھیں اس زمانے میں ہی یہ سیونٹی پہلے وزرٹ کیے تھے یہ بعد میں ابھی جب بڑے بڑے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ آپ کو بڑی چیزیں پہتے ہیں وہ بڑے والے میں نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ساری دنیا نے دیکھے ہوئے لیکن باقی بہت سارے ایسی تھے جو نہیں دیکھے تھے تو اس وقت کام شروع کیا تھا اللہ نے فضل کیا اس میں یہ ایمپورٹن چیز ہے وہ اس میں سے کافی بھی کام مکمل ہو گیا یہاں میں شروع کرتا ہوں سنانباد مہور شاید آپ نے دیکھا یہ تیم خانہ جاتے ہوئے سنانباد مہور آتا ہے تو وہاں سے اندر آپ گلی کے اندر جائیں تو چھوٹی چبورجی ہے چھوٹی چبورجی کیا ہے یہ جہاں آرہ بیگم جنہوں نے یہ چبورجی بڑی بنائی تھی انہوں نے وہ بنائی تھی یہ سترمی عیسویں میں ہوا یہ کہ یہ شہر جو چبورجی کا آغاز جو اس کا آغاز گیٹ جیسا کہتے ہیں وہ چھوٹی چبورجی تھا وہاں سے انٹر ہوتے تھے اور اس سڑک کے اوپر آتے ہوئے جسے ہم ملتان روڈ کہتے ہیں اور بڑی چبورجی ہے پھر ہم اولڈ شہر میں چلے جاتے تھے اور لاہورڈ کے اندر تو وہ چبورجی جو چھوٹ گیا تھا کیونکہ وہ انکروش ہو گیا تھا انکروشمنٹ ہو گئی اس زمان میں میں نے دیکھا تھا میں نے کوش کی تھی کہ اس کا سکیم رکھا دیا اللہ نے کرم کیا کہ میں نے جانے کے بعد وہ سکیم انہوں نے اے ڈی پی کے رکھی اور ابھی موجودہ جو فبری میں اب میں آپ کو اگر آپ کبھی دیکھیں گے جہاں میں تصویریں دکھا دیتا ہوں تو میں نے وزیڈ کیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے انکروشمنٹ سب سے پہلے دور ہوئی اس کے بانڈی کر کے جنگلہ لگا دیا تاکہ یہاں دوالا انکروشمنٹ نہ ہو جائے اب اصل کام ان کا کنزربیشن ہے کنزربیشن مشکل کام ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ کام ہے کاشی کاری کا یا فریسکو کا کام ہے یا کنسولیڈیشن آب لین تو اس میں جو آج جو میں دو ہفتے پہلے گیا تھا تو کافی تہیر سے کام ہو رہا ہے لیکن ایک سے سوا سارا بھی لگے گا تو وہ تقریباً ہوتیار ہمارا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی وہ کام بھی بریگ بھی نہیں گیا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا تھا مدار ہے جسے زیب النسا ٹوم کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے بادشاہ تھے اسلامت یہ کس جگہ پہ ہے یہ بھی وہ جیتیم خانے کے ساتھ ہے اچھا وہاں پہ یہ ہے لیرک سینما ایک پرانا سٹوپ ہوتا تھا چاہید آپ نے سنا ہے اس کے ساتھ مدار ہے اب اس کے لئے بغادہ بورڈ میں نے باہر لگوایا تاکہ دنیا کو تو پتا چلے تو یہ دو یا تین جو آپ کی اس ویسے نیٹیو ہیں سیمیلرلی اب آپ نہر کی طرف چلے جائیں وہاں پہ چار یا پانچ اکٹھے مدار ہیں جن کو لوگوں کو شاید ایک دو کا پتا تھا باقی نہیں بتا حضرت میا میر کا مدار ہے اس کے ساتھ نادرہ بیگم دارش شکو میا میر کے بالکل اثامن ہے گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو دارش شکو جو تھا اس کا بیٹا بادشاہ صاحب کا اس کی بیگم کا نام تھا یہ نادرہ بیگم تو یہ جب ان کے وہ حضرت میا میر کی بڑی مرتقی تھی یہ وہاں پہ تحجد وگرہ بھی پڑتی تھی بدھو بھی کراتی تھی تو یہ جب یہ دارش کو یہاں سے بھاگا سترمی صدی کے میڈ میں افغانستان جا کے فوت ہوا یا ران جا رہا تھا جب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہاں پہ یہ فوت ہو گئی بمار ہو گئی تو انہیں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے حضرت میا میر کے دربار کے ساتھ دفن کیا جائے تو ڈیٹیز آری جن وہاں کے لئے اگر آپ کو بھی جائیں تو وہ یہ تھی کہ میں جب گیا میں ہسٹری پی پڑھنے کا شوق ہے تو انہوں نے بتایا یہ تلاب تھا پانی کا سارا تلاب تھا اور اس میں یہ مدار بنایا گیا تھا ان کو تاکہ یہ اس سانگر گیا تھا اب وہ تلاب یہاں کرکٹ گراؤنڈ بان گیا ہوئی ہے یا چھانیاں ہوتی ہیں یا وہ ہیں تو ڈیٹیز آری جن جب بچے کرکٹ کھیلتے تھے مدار میں آگے گرفٹی بھی کرتے تھے اور چیزیں ٹوٹیاتی تھی تو اس لئے دوار لگا کے جنگلہ لگا دیا کہ دور سے نظر بھی آئے اور محفوظ بھی رہے تو وہ تلاب کے لئے جو ضروری تھا کہ ہمیں کیسے پتا ہوگا تلاب میں نے اسٹری میں دپڑھ لیا ہے تو آرکالیجی ڈیریکٹریٹ کا کام شروع کنزرویشن نہیں ہے اس کے تین اور بھی کام ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے جو شاید ان تین نظر سے چھپے ہوئے تھے وہ ایک ایکسکویشن کرنا خدایی کرنا ایکسپلور کرے کہ نیچے سے کیا ہے تو وہاں پہ پنجاب یونیورسٹری کا جو آرکالیجی ڈیپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر حمیز صاحب اس کے چیئرمن ہے ان کے ساتھ ملکے ہمارے ڈیپٹی ڈیریکٹر حسن صاحب ہیں آرکالیجی ڈیریکٹریٹ کے ان کے سٹورنرز آج بھی جائیں میں آپ کو دخواہ سکتا ہوں پندرہ سٹورنرز وہاں پہ خدایی کر رہے ہیں ریزن کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ نیچے سے طلاب کی بنیادیں ہیں کے لئے اگر وہ چیز ہم نکال لیں گے تو ہماری بڑی کامیابی ہوگی بلکل صحیح آرکالیجی ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کا بڑا کام ہے بڑا رول ہے اس پہ آرکالیجی ڈیپارٹمنٹ اب اسی ویسینیٹی میں دیکھیں تھوڑا سا آگے جائیں گے نہر سے ادھر آئیں گے تو علی مردان خان کا مزار ہے ٹھیک ہے اور خان بادر خان کوکل تش کا مزار ہے خان بادر خان وہ ریلوے کی بسینیٹی میں ہے وہ اسے ہم نے سٹور کر لیا ہے کنزرب کر لیا ہے علی مردان خان کا مزار جو تھا نا وہ ریلوے کے جو ان کے برکشاپ اس کے سینٹر میں آ گیا ہے اب وہ ایک چھے سو میٹر کی ایک ٹنل ہے بریق سی اور اس کے بعد مزار آتا ہے ریلوے والے جازت نہیں دے دی وہ تعلیٰ لگایا ہوا تھا وہ ہم نے جو ہمارے چیئرمنٹ صاحب آج کلو ویکیو ٹیس پراپورٹی بورٹ کے بن گئے ہیں اس وقت ریلوے کے چیئرمنٹ حبیو برمان گلانی صاحب ان سے ریکویٹس کی انہوں نے ہم اجازت دی تو ہم نے اس کا تعلیٰ کھول دیا آج اس کا کام بھی شروع ہوا ہے یہ ہو گیا آگے اسی روڈ پر آگے جاتے ہیں جی ٹی روڈ کو ٹاچ کر تا بددو کا آوا ہے ٹھیک ہے یو ای ٹی کے بلکل سامنے ہیں پھر دائی انگا کا مزار وہ رسٹور کر لیا ہوا ہے انہوں نے دائی انگا کا مزار گلابی دیو جسے کہتے ہیں گلابی پاہو یہ بھی اسی وہ اس کے شالہ مار گارڈن سے ایک کلومیٹر پہلے آتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر شالہ مار گارڈن ہے اس کی بیک پہ بھی وہاں پہ تمام اسٹری لکھی ہوتی گئے لکھی ہے یہ تو رسٹور ہو گیا ہے لیکن اس کی بیک پہ بھی ہے کہ سرو والا مقبرہ یہ کسی کو نہیں پتا وہ بیک پہ اندر گلیوں میں جائے تو وہاں پہ ایک مسجد بہت اچھی بنیوہ وقاف کی ہے لیکن سرو والا مقبرہ ایک اس زمانے میں ستمی صدی میں وہ جب یہ شدادی تھی ٹھیک ہے وہ بڑی مذہبی ریزگار تھی انہوں نے اوپر والی منزل پر ہے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میری شکل کوئی نہ دیکھے تو وسیعت یہ تھی کہ ان کی قبر جو ہے اوپر کی گئی تاکہ کوئی اندر جاں نہ سکے تو اس کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سرو والا مقبرہ کی سٹوری ہے تو یہ اب یہ چیزیں جنرل سے ہم نے کام شروع کرا دیا یہ کچھ وہ ہیں جس پہ ہم کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں میں ایٹی فور کی جو بات کر رہا ہوں تو آپ کو میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آ پنجاب نے ہماری ایک سکیم اپروول دی ہے جس میں آٹھ ایسے محلومن ہیں جن کو کسی کو نہیں پتا انشاءاللہ ہم ایک سال کے اندر اس کو ریسٹور کر کے مضبط جو لاہور میں سیاہات کے لیے لوگ آتے ہیں وہ صرف یہ دو چار جگہ نہیں ہے یہاں پہ بہت ساری جگہ ان کو وزٹ کریں جو وہ ٹرپ آتے ہیں بائی سٹورٹس کے ان کو ہن جگہوں پہ بھی لے کے جائیں تو یہ آپ رہنمائی جو ہے بکس کے اندر کوئی اس کی انٹری کروا رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورنٹ ہے ایک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب لوگوں کو کسیم بتانا ہے ایک تو ہمارا سوشل میڈیا ہو گیا اب یہ میڈیا کے اوپر میں لے گیا آپ سے بات کر لی یہ بھی ایک بڑا پروٹس جاتا ہے دنیا کو جاتا ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ لاہور کے حوالے سے کچھ ایسی جگہ جن کا ہمیں نہیں پتا تھا وہ سیکرٹی صرف ہسٹری ہے کہ پاکستان کے اندر کہ یہ لاہور کیا تھا وہ یہاں پہ کون کون لوگ ہیں کون کون پہ دفن ہوا کیسے کس نے کیا چیز بنائی لیکن ان کو دیکھنے کے لیے کیا لوکل ٹرانسپورٹ کے علاوہ کوئی اس دپارٹمنٹ نے بھی کوئی کام کیا ہے ایک نہیں کیا اس پہ میں بات کروں گا مجھے جانا ایک بریک پہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ پنجاب محترم جناب عیسان بھٹا صاحب اور وہ بتا رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے کہ لاہور کے اندر اتنے مقامات چوراسی مقامات ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں سارے قدیمہ اور وہاں پہ آرکیالوجی بھی کام کر رہا ہے ایسی یہاں پہ بہت بڑے دربار مزار مقبرے اس کے علاوہ سیرو تفریق کے لئے بہت ساری جگہ ہیں جس میں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں مطالعہ پاکستان کے پاکستان کے اندر کیا ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے ہر جگہ پہ جانا ممکن نہیں ہے تو ایک دن کے اندر باہر سے اگر ٹرپ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ افورٹ تو نہیں کر سکتا یہاں پہ رہے ہیں تو کیا ایسا کچھ سسٹم ٹرانسپورٹ کا جس طرح آپ نے وہ سائٹ سنگ بس سے چلائی وہ ڈبل ڈیک کر وہ سارا کیا ایسا کچھ اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک ہی دن کے اندر تمام لاہور جو ہے وہ دکھا دے گئے یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں نا کیونکہ ایک ہی پٹرول کے انگر دس یا پندرہ مندیں بیٹھ کے جائیں گے بنیسپورٹ چار مندوں کے تو بچت بھی ہوتی ہے اور لوگ افورڈ بھی کر لیتے ہیں بلکہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک آپ کانسیشن دے سکتے ہیں تو ایک سائٹ سنگ بس تو ہماری ڈبل ڈیکر بس ہے اس میں جو ادافہ کیا ایک تو ہم نے ہیریٹی ٹور کا ادافہ کر دی آر سنڈے کو وہ کہاں سے یہ آپ کا یہ مالک کدافی سٹیجم سے چلتی ہیں ہیریٹی ٹور سے مراد ہے کہ شالہ مار بھاگ جائے گی رستے میں آجائے گا بدو کا آوہ رستے میں آجائے گا آپ کا دائی انگا کا مقبرہ اب یہ ایک ہیریٹی ٹور ہوگیا وہاں پہ رکتے رکتے جائے رکتے ہوگے جائے لوگوں کو پندہ پندہ میٹھ یہاں پہ اور شالہ مار گارڈن میں ایک گھنٹہ ٹھیک ہے تو یہ تین گھنٹے کا ٹور ہے جانے کا اور آنے کا یہ تو یہاں سے شروع ہوا اب ایک کام چاہتے تھے کہ یہ چھوٹی جو جگہ ہیں جو میں نے بات کیا اس کا بھی کوئی ٹور ہو ہمارے پاس نومبر دسمبر میں آ جائیں گی تو تب بڑا فائدہ ہوگا ہم یہ چھوٹے ٹور فرض کریں ڈیر ٹور ہے ہم نے یہاں سے لاہور سے چھانگا مانگا یا ہیڈ بلو کی دیکھ جانا ہے آپ نے کلر کھار یا کٹاس راج یا ایدھر کی جگہوں پہ جانا ہے ایک دن میں جائیں شام کو آپ آسا جائیں تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور نومبر دسمبر میں گورنمنٹ نے ہم نے ٹینڈر کر دیا چار جو بسے ہیں ہمیں انٹر سٹی جو ہیں کوزید آ جائیں گی سیمیللی یہ تو ہو گیا وہ فیوچر کا جو ابھی مجودہ بڑا بہتری ہوئی ہے کہ وہاں پہ بڑے لوگ یا بچوں کو گرمی ہے تو جانا آنا بڑا مسئلہ تھا تو دو چیزیں ایڈ کے تین چیزیں ایڈ کروائی ہیں ایک تو ہے گالف کارٹس آپ نے دیکھیں جتنا مارشانہ مرباگ ہے جہانگیر کا مقبرا ہے روتاس کا قلعہ ہے ہرپا کا قلعہ ہے پھر ٹیکسلا ہے جو بڑے مانومنٹس ہیں ہاں پہ گالف کارٹس دو دو ایڈ کیا ہرم انار ہے شیخ اپرا میں اس کے ذاتھ ہیریٹیز رکشہ جساں انگیلہ رکشہ کلے میں چلتا ہے تو ہیریٹیز رکشہ بھی ہم نے ایڈ کیا ہے اور تیسری ایمپارٹ چیزیں ان تمام جگہوں پہ شروع کر دیا ہے کر دیا ہے یہ کر دیا ہے فچھلے پندہ دن پہلے ہم نے آغاز کر دیا ہمیں خود پانچ جگہ پہ جا کے آغاز کرتے ہیں اور جو آپ کا ٹیکسلا ہے جس ساں اسے بودھس ٹریل کہتے ہیں انہیں کندھارہ سیولیزیشن کے چار یا پانچ مانومنٹس بلکل ساتھ ساتھ ہیں ٹیکسلا کے ساتھ دھرماراجی کا سٹوپا پھر سرکپ ایک شہر ہے بھیر ماؤنڈ ہے پھر اس کے علاوہ مورم رادو تو یہ پانچ مانومنٹس کو کیسے لے کے جانا ہے آگا آپ ٹیکسلا میزیم میں تو آجتے ہیں باقی کیسے جائیں گے تین کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تو وہ ایک ہم نے کوسٹر دی ہے ورڈز بنک کا ایک پروجیک ہے پنجاب پرودھم فر اکرامی گروہ دپارٹمنٹ نے دیا ہے انہوں نے ایک کوسٹر آغاز بھی ہو گیا اور سب سے اہتا ہمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیچیڈے سندے کو جتنے وہاں پہ فارنرز آتے ہیں ان کو آپ سیر کروا رہے ہیں گریڈیس کے اندر اندر تو انہوں نے بہت نیک نامی کا ادار کیا گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادار کیا اچھا یہ بات سوال سے سوال دیکھلتا ہے ابھی یہ آگیا کہ فارنرز ٹورز آتے ہیں تو ان کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی سیکیورٹی بھی فراہم کرتے ہوں گے کیا ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ایسا کوئی سکوٹ بھی ہے یہ آپ نے ٹورزم سکوٹ کی جو بات کی ہے ابھی تک تو نہیں ہے مطلب جو مانومٹ کے اندر تو سکوٹی ان کی ہوتی ہے لیکن بایت تو پولیس وغیرہ ہی دیتے ہیں لیکن جب آپ نے دیکھا فروری کے دوران جو مسئلہ ہوا تھا مریہ کتنا برا ہوا پھر ٹورزم پولیس کا بھی انہوں نے کنسیپٹ یہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے پنجاب ٹورزم سکوٹ کا کنسیپٹ جو ہے انڈر پنجاب اس کا ایکٹ ہے انیس سو چھتر کا ہوتل اور ریسٹورنٹ ڈیسٹریشن ایکٹ اس کے اندر یہ شک لکھی ہوئی ہے قانون کے اندر کہ آپ نے ہوتل وغیرہ کے قرائے وغیرہ کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے نمبر وان نمبر ٹو جو بھی آپ کا ٹورزم آتا ہے اس کو پروٹیکشن بھی دینی ہے سبی میں بات کٹ کرو اس پہ عمل نہیں ہوا آپ دیکھ لیں مری دیکھ لیں جترے بھی یہ تو آپ کے پنجاب اس کی ریدن کیا ہے چوبیس بندے ہیں چوبیس بندوں میں اسے دس کلیریکل سٹاف باقی چودہ بندے تھے جو انسپیکٹر تھے اب گولمیٹا پنجاب نے ہمیں ایک نئی سکیم دے دی ہے اے ڈی پی کے اندر جس کے تحت ایک سو چھے بندے ریکروٹ کر رہے ہیں اور یہ پورے پنجاب کی ہے لیکن پہلا ہے ہم مری میں سب چوبیس بندے کیسے اس کو کریں گے یہ ٹورزم ڈپار یہ جو سی ایم صاحب نے کل نا ایک میٹنگ میں ایک پرسن کی بات ہے انہوں نے کہا کہ مری میں آ رہا ہے سیزن تو ہوتل کو ریگولیٹ کریں اور کلائیوں کو ریگولیٹ کریں تاکہ لوگوں کی خال نہ تار لیں تو کمیشنر پنڈی نے کہا دپارٹمنٹ آف ٹوری سرپسیز یہ کرتا ہے تو میں نے سر کو بتایا میں نے کہا سر دپارٹمنٹ ٹوری سرپسیز جب دس بندے ہوں گے جو ریجسٹر ہو سکتے ہیں ڈی ٹی ایس کے پاس فتہ کتنے ریجسٹر ہوگا آجتا ہے ففٹی نائن اس مینز کہ ریجسٹر نہیں ہے وہ مافیا ہونے نہیں دیتا تو میں نے سی ایم کے سامنے میٹنگ میں کمیشنر آلپنڈی کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے سکار نہیں ہے نہ اتنا مین پاور ہے آپ اگر ہلپ اوٹ کریں گے ریجسٹر کر دیں گے تو وہ ریجسٹر پہلی مرلا ہے اس کے پاس ریگولیشن ہے کیونکہ کٹیگری ہوتل کی ہوتی ہے کٹیگری اے بی سی ڈی وہاں پہ بی سی اور ڈی ہوتل ہی ہوں گے ایک کٹیگری کوئی بھی نہیں ہے پی سی جو ہے وہ بھی بی کٹیگری میں آتا ہے پی سی بور بن جو ہے بی کٹیگری میں ہے اس میں وہ فسلٹیت ہوتی ہیں تو وہ کٹیگری نہیں ہے اب یہ ہوتل جب ریجسٹر ہوں گے تو پھر ریگولیشن اس کے پر لگ ہوگی یہ کٹیگری کے پیسے لیتے ہیں وہاں پہ یہ جو سی ڈی کی ہے یہ بی کے لیے دیکھ لیں تو اسی لئے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پہلے ہمیں ریگولیشن کروا دیں اور یہ ٹورزم سکارڈ جو آ رہا ہے ایک سو چھے بندوں کا ہم پہلے ہی فرصت میں مری میں لگا رہے ہیں بٹا زب ویسے یہ یہ اگر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں یہ اگر نیکی کر جائے دیکھیں کرنا تو گھومڑنے ہیں لیکن آپ بار بار ان کا وہ نوک کرتے رہے کہ وہاں پہ سیاہ بڑھ جائے اور لوگوں کا عجوم وہاں پہ بڑھ جائے یہ اس پہ کام کر جائیں تھوڑا سا یہ جو بہت میں سکارڈ کی تھوڑا سی بتا دیتا ہوں ایک تو پینج آپ پنڈی پولیس نے اپنی ٹورزم پولیس کے نام سے عید کے اوپر شروع کی اور ابھی عید پہ بھی وہ کریں گے لیکن پولیسنگ ایڈیفرنٹ ٹھنگ فرام در سکارڈ سکارڈ کا کام فسیلیٹیٹ کرنا ہے دنڈا نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے نمبر ٹو آپ نے جو بھی ہوتل والے دیتی کرتے ہیں تو آپ کے پاس قانونی چیزیں ہیں قانون آپ کو بیک کرتا ہے آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے یہ دو کام ہوگئے اب کیسے کرنا ہے اس کے لئے ابھی لے دیئے ابھی چلنا شروع نہیں ہوا میں آپ آگے بتا رہا ہوں اچھے ٹھیک ہے ریکوٹمنٹ ہوتی ہے ایک سو چھے بندوں کی ریکوٹمنٹ مکمل کر لی ہے لیکن ریکوٹمنٹ کے بعد آپ نے ٹرین کرنا ہے آپ کا ایٹیچوڈ دیکھیں ٹوڈیس گائیڈ ہوتا ہے اس کا طرف یہ بہت دیفرنٹ ہے اصل اصل یہ چیز ہے وہ بہت دیفرنٹ ہے دیکھیں اب پلیس و مین جو ہے نا وہ تھانے والی پلیس والا وہ تو ٹوڈیس گائیڈ نہیں کر سکتا تو وہ ہم نے ایتھم جب ہمارا ایٹسٹیٹوٹ آف ہوتل اور ٹوڈیزم مینیمیٹ ہے ٹی ڈی 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 پی کرنے ہم نے کہا دو ہفتے کی ٹریننگ آپ نے دے نہیں ہے ان کو اور دو ہفتے کی ریسکی وان وان ٹو ٹو سے جب اس میں اخلاق یاد کے علاوہ اور کیا کیا ٹریننگ میں شامل ہے ایک تو فیزیکل ہے وہ ریسکیو چھے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوراں اگر ضرورت پڑ گئی تو کیسے ان کو ان کو دیکھیں نا پہاڑ چڑھنا ہے بھاگنا دھوڑنا پڑتا ہے برف آ جاتی ہے وہ کیسے آپ نے کلائم کرنا ہے موٹے بوٹ پہنا ہوگا خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے تو فرسٹ ایڈ کیسے لے ہوگی دوسرا ہے فرسٹ ایڈ وہ سی پی آر فرسٹ ایڈ کرنا وہ آپ نے ان کے والے کرنا وہاں پہ ریسکیو تو ٹیم موجود ہے لیکن ان کو بھی آنا چاہیے تیسری چیز اب ایٹیچوڈ اور فسیلیٹیشن وہ ہمارا ایتھم جو ہے وہ ٹورسٹ گائیڈ والی ٹریننگ ان کو دے گا تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز ہے کمپلینٹ ریڈی ایسل اب وہ آن لین موبائل صاحب کے پاس ہے آپ نے یونیورسل اکسیس نمبر دینا وہ کس نے دینا وہ ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کو ہائر کیا ہے انہیں کہا کہ آپ ایک یونیورسل نمبر دے دیں جو بھی کمپلینٹ جائے گی فرض کریں ان کی ذمت آ رہی ہے تو یہ کریں گے کہ پلیس کی ہے تو فورا ریفر ہو جائے گی پہلے یہ بہت کہ وہ کمپلینٹ کرتے رہے کس نے سنی ہی نہیں دیکھیں نا وہ ایسا بات آئی تھی کہ وان فائیو پہ بھی کرتے رہے ریسکیو کو بھی کرتے رہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم صرف ان وہاں پہ جیسے دپارٹمنٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈبل ون ڈبل ٹو کی بات کر لیں اگر ان کو بھی ہم کوسے یا اتنا وہ پریشر کرے تو غلط بات ہے وجہ ہے کہ وہاں پہ سٹاف اتنا نہیں تھا کہاں پہ وہ ریسکیو کرتے کیا کرتے وہاں پہ جب دیکھیں نا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ چوبیس لوگ ہیں چوبیس لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں ان کو جا کے وہ لیگل کروان وہ ماریں گے پکڑ کے وہ تو ایک مافیا ہے پورا وہاں پہ وہ انہوں نے ان کی گروپنگ ایسی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے من پاور بھی چاہیے وہ اپنی جگہ سارے چیزیں آجائے یہ ابھی اپنے ڈی ٹی ایس کا ذکر کیا یہ کیا چیز ہے دپارٹمنٹ آف ٹیوریس سرفسیز ہے ٹھیک ہے کام کیا یہ نائٹین سیونٹی سیکس کے دو ایکٹ ہیں اس کے تحجیب بنا ہوا ہے کھٹل گورنمنٹ میں دوہزار گیارہ تک تھا دوہزار گیارہ کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو ڈیوالب ہو گیا اس کا کام ہے ہوتیلز اور جتنے آپ کے ریسٹورنٹ ہے اس کی ریجسٹریشن کرنا پھر رنیوال کرنا ٹریول گائیڈ اس کی ٹریننگ کروانا میں سوری فور انٹرم یہ ان کا جو ہوتیلز ریسٹورنٹس ہیں یہ صرف جہاں پہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پوئیٹس پہ ہی کرنا ہے یا ہر جگہ پہ ان کی ریجسٹریشن کرنا ہے جیسے آم لاہور کے اندر پنڈی کے اندر جیلم کے اندر گجرہ والا ہر جگہ پہ ملتان دیکھیں کانونی طور پہ پورا پنجاب اس کے اندر آتا ہے سب ہوتیلز ریسٹورنٹ ہوتیل میں ان کو آتا ہے ٹھیک ہے اب عشو یہ ہے کہ آپ کے چوبیس میں سے میں نے آپ کو دس بندے بتایا اب ہی ہم آپنا سکوٹ دے رہے ہیں یا وہ آپ نے کانٹریکٹ پہ ریجنال ہیڈکوٹر رو پہ بندے رکھے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فورس اب لاہور سے باہر نکل جائے نمبر وان نمبر ٹو آن لائن پورٹل کر رہے ہیں تاکہ ریجسٹریشن جو ہے بھائی اس کے لئے لاہور کے چکرنا لگانا ہے او در کر دیں آپ نے جو ڈاکومنٹس اب وہاں پہ سبمٹ کرے وہ ایک مہینے کے در پماندہ ہوگا یہ ڈی ٹی ایس والے تاکہ اس کو ریجسٹریشن لائن پہ کوئی فائن کرے نا ان پہ کوئی ایسا لاہور آپ کے پاس موجود ہے انکلیمنٹ کرو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اب میں سچی بات کرنی چاہیے ہمیں دیکھیں یہ جب میں لازٹنگ تھا میرے سے پہلے والے سیکرٹری صاحب تھے یہ تو لوگ یہ تو لوگ کہتے تھے گزر والا بے جب بھٹا سب کمیشور رہے ہیں تو وہ سچی باتیں کر دیتے تھے اسی وعیے سے شاید بہت ارسا آپ خیر ہے نہیں وہ ایک لازٹیز ہے اس میں بات یہ ہے انہوں نے ایکٹ میں امنمنٹ کر لی ٹھیک ہے بڑی مہیند کر کے کیابنٹ نے اپروال دیا اور اسیمبلی کے اندر بھی چلا گیا اچھا انہوں نے جب جلدی ہوئی انہوں نے کہا اسیمبلی کا سیشن نہیں ہوا انہوں نے امنمنٹ کروائی ایکٹ اسیمبلی میں چلا گیا آرڈینیس لیپس ہو گئے چھے مینے کے بعد اسیمبلی نے بل پاس نہیں کیے اب ہم نے مجودہ گورنمنٹ سے رکیسٹ کی ہے کہ سر یہ بڑے امپورٹنٹ ایکٹ ہیں مجودہ حالات کے مطابق کہ آپ اپروال دلوا دیں تو اس کے مطابق وہ پھر شزائیں یا باقی جو چیزیں وہ امنٹ ہو جائیں گے حجب بھے آپ کے لیے نہیں ہے میرے ناظرین کے لیے کہ یہ اسیمبلی میں جو ڈپارٹمنٹ میں بھیجا کہ یہ چیزیں چاہیے یہ ایکٹ پاس کون ہی ہونے دیتا یہ آپ سوچیں نا کہ اس کے پیچھے ریسٹورنٹس اور یہ ہوتیلز اور یہ لائنے کن کن کی ہیں اب بھٹا صاحب تو اس کا جواب نہیں دیں گے لیکن آپ خود اس پہ سوچیں کہ کون لوگ ہے یہ جو پاس میں ہونے دیں گے جی بھٹا صاحب اب اس کو ہم آپ سے نہیں لیں گے آپ نے دیں گے تو خود ہی دیں گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ دو نمریاں جو کرتے ہیں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ مطلب فوڈ کا بھی ساتھ کام اس میں ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ ریسٹورنٹ جو اس طرح نہیں کرتے وہ خود بخود ان کو پتا ہوں کہ ہیوی جرمانی ہونے ہیں فائن اتنے بڑے ہوں گے تو ہم بہتر ہے کہ فائن بڑھنے وہ کہتے ہیں دو چار پائنسزو زار دے ہی اپنے جان چھوڑے ان کو فائن کرے تو جب ان کو پتا ہوں گا سزائیں ہیں جرمانے ہیں یہ ریزم نے آپ کو بتا دیا آپ نے جواب بھی دے دیا یہ دیٹی ایس کا ہے یہ تیڈی سی پی یہ بھی آپ کے ٹوریزم دپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے اس کے ریزارٹس کہاں کہاں ہیں پنجاب ٹوریزم اپنا ٹیڈی سی پی ٹوریزم ڈیئرٹمنٹ کارپوریشن پنجاب اس کے ٹوٹل سترہ ریزارٹس ہیں اچھا اس میں انہوں نے پیشلی وقت میں انہوں نے پیشلی ساتھ یہ وہ چار جو آپ نے کہا چیزیں نکلے ہوئے یہ ایک ٹیڈی سی پی ان کے پاس سترہ کے قریب ریزارٹس ہیں اچھا اچھے انہوں نے آؤٹسورس کر دیا ہیں پرائیوٹ پارٹی کو آؤٹسورس کر دیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک ننکانہ صاحب میں ہے ٹھیک ہے ہوتل میں نے ایک پارٹی اس کو دیا ایک جو اٹھ ہے مری کی ایکسپریس وے کے اوپر وہ ایک پارٹی کو دے دیا پر تریعتہ جہاں چیئر لیفٹ ہے اس کی بیس اور اپر میں ریسٹورانٹ ہیں وہ انہوں نے دے دی ہے چار ہوگئے ایک بانسرہ گلی ہے وہاں پہ ایک پرائیوٹ پارٹی نے اگلو جو ہیں وہ کیمپنگ پارٹس جیسے کہتے ہیں وہ لگا دیئے تو اسے چھے مانومنٹ کو انہوں نے آؤٹسورس کر دیا اب باقی بھی انہوں نے کوشش کی تھی کیا مہکمے کوئی سے فائدہ ہوں یہی تو ریزن ہے اب میں بتاہتا ہوں یہ کیوں آؤٹسورس کیا گیا اس کی وہ ریزن تھی ریزن یہ تھی کہ پہلے تو ٹھیکے پہ دیتے تھے تین سال کے لیے پھر گورنمنٹ نے آمینمنٹ کڑا دی بورڈ آف ریمنون نے کیابنٹ نے اپروول دیا اور انہوں نے کہا بیس سال تک بھی آپ دیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بڑی پارٹی آکے انویسمنٹ کرے گی اور ایک آپ کے ردور کو چلا دے گی یہ جو چھے مانومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے نیگیٹیو میں تھے جیسے آپ کا یہ ننکانہ صاحب ہے یہ آپ کا مائنس یعنی کہ لاؤس میں اتنا جا رہا تھا کہ وہ خرچہ خود دے رہا تھا آؤٹسس کرنے سے پہلے اس سے پہلے اب یہ دو سال ہو گئے ڈیر سال ہو گیا اس کا آؤٹسس ہر سال کی ان کو چاریس لاکھ کی انکم آ رہی ہے انکم پاوز پلاس میں آ رہی ہے آ رہی ہے گورنمنٹ کو سیمیلری باقی بھی دیکھیں ایک جو اٹھے یا تیارٹا والے ہیں وہ اس کو پاوزٹری بھی آ رہے ہیں فائدے میں ہیں باقی بھی ہماری کوشش تھی پھر تو آؤٹسس کر دینے چاہیے فائدہ ہو رہا ہے تو ایک انسیت ہارڈ لکھ ہو گئی شاید انہوں نے کچھ ریٹ زیادہ رکھے ہوں گئے یا کیا ہوا باقی بھی انہوں نے گیارہ جو تھے انہوں نے ایڈورٹسمنٹ کی لیکن وہ کسی دو وجوہات کی وجہ سے ایک تو ایک ہی پارٹی نے ساتھ لے لیے اور بھاگ گئی جو مطلب مشکلات ہوتی ہے جو بھی وجہ ہوئی تو گیارہ ابھی نہیں ہوئے چھے کر دیا ہے اچھا ان کو چیکن بیلنس بھی کرتے ہیں آپ کے یہ تو نہیں کہیں ریٹس بہت ہائی کر دی ہوں یہ بلکل اس کے اندر بورٹ آف ریبنو کے سینئے میمبر صاحب نے جو آپ نے ایک تیہ ریٹ تیہ کیا اس کے اندر ہی کرتے ہیں یہ سینئے میمبر صاحب نے بہت زیادہ میٹنگیں لی تھی بورٹ آف ریبنو کی طرف سے وہ اس کو چیئر کر رہے تھے اور انہوں نے جب کیبنین میں اپروال دیا یہ ہی سوال اٹھا تھا کہ بھئی آپ پرائیوٹ اگر پارٹی کو دے دیں گے تو وہ زیادہ کر دیں گے تو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ اس سے باہر نہیں جا سکتے وہ اس کو اسی لئے ان کی ایک نہ مہن مہنہ ایک ٹیم جاتی وہ چیک کر دیتے ہیں اچھا چھے تو اوٹسورس کر دیئے باقی جو ہیں وہ جو ہیں انہیں جو آپریشنل جو ہیں اس میں کتنے ٹوٹلی اپریشنل ہے یا اچھے نہیں ہوئے اس میں چار یا پانچ ابھی نہیں ہیں جو اپریشنل یا کلرکار ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کے رواہ یہ جو نئی لانسو ہانڈرہ پارک ہے اس کا بند پڑا ہوا ہے یہ جلو پارک ہے اس کا بند پڑا ہوا ہے ایک آپ کے دو نئے بنے ہیں وہ اپریشنل نہ کر دیئے ہم نے جو اپریشنل ہوں میں کوئی نئی چیزیں بھی مطارف کرو رہے ہیں آپ یا وہ جیسے چار رائے بس ٹھیک ہے جیسے جدت آرہی ہے سولر سسٹم ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ایک تو ہم نے ریورسیبل خوش کی ہے کہ ریورسیبل واشروم یعنی کہ برک اینڈ موٹری ہر جگہ نہ کریں جہاں پہ درخت ہیں وہاں درخت نہ کٹیں ایک آپ نے سولر لائٹس کر دیں یہ ہمارا سون ویلی ہے اس میں کلر کار رزورٹ ہے تو ہم نے سولر لائٹس لگوائی ہیں ریورسیبل ٹک شاپ یا سوونیر شاپ بنایئے باس کی لکڑیوں کی بنی ہوئی اتنی خوبصورت بھی لگتی ہے اور ہمارا وہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے اور اس پر برک اینڈ موٹر بھی نہیں ہوا تیسرا آپ نے واشروم بھی وہاں پہ دیا ہے وہ بھی ہم نے ریورسیبل دیا ہے پیٹا کے ساتھ مل کے اس کی ریورسیبل یہ تھی کہ ہم برک اینڈ موٹر ہی نہ کرتے جائیں یہ ہو گیا یا ہو گیا یہ کلر کار میں تو ہو گیا پہلے آگاز ہم نے وہاں پہ کیا ہے ایدھر آپ کلر کار نہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جھیل ہے یا ریورٹ بنا ہوا لیکن اس کا تین جگہ اور بھی ہیں کلر کار میوزیم ہے فوسل میوزیم سب سے بڑا پاکستان کا یہ کلر کار میوزیم ہے فوسل کی بات کر رہا ہوں فوسل دھانچے یہ نیچے سے نکالتا ہے نا دمین کے اندر سے ہاتھی دھانیاں تو یہ سرگوزہ جو سون ویلی ہے نا سرگوزہ میاں والی خوشاب والی اس میں یہ فوسل بہت زیادہ پہ جاتے ہیں تو اس کو کلیکشن کر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے دھانچے وہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہاتھی کے دانت ہیں اس میں اور فوسل چیز ہیں یہ فوسل میوزیم ہے اس کے ساتھ ہی تخت بابری بھی ہے یہ بابر جب پندر سے چھپیس میں انڈیا آیا تھا جب فتح کیا تھا اس نے تو اپنی فوج کو اس نے یہاں پہ خطاب کیا تھا یہاں ایک رات بیٹھ کے اس کیلئے اس کا نام تخت بابری رکھا گیا ہے تو یہ آگربائیان کے چھدر صاحب آ رہے تھے انہیں بڑا پتہ تھا انہوں نے کہا یہ تو بڑی رسٹور کرنے کی چیز ہے کلرکہار کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آگے خوشات بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ نے بڑا کام تب میں مجھے یاد ہے اس پروگرام میں کہ وہاں پہ ایک جھیل اور وہ خوبصورت کہ وہاں پہ بھی بڑا تھنڈا علاقہ ہے پتہ رسول ویلی کے نام سے تو وہاں پہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس پہ کام ہو رہا تھا کتنا رہ گیا اور کتنا ہو گیا روڈ بھی بنوئے تھے آپ نے پچھلے بات ٹھیک ہے تین جگہ پہ کام ہو گیا ہوا ایک کنھٹی گارڈن ہے ٹھیک ہے ایک اچھالی لیک ہے اور ایک کھبے کی لیک ہے یہ خشاب سے کتنا دور ہے یہ خشاب سے آپ کہلیں کہ گھنٹہ ہی لگتا ہے گھنٹہ لگتا ٹھیک ہے روڈ کا ایشو ہے ابھی میں تب بان رہی تھی لیکن ابھی بھی میں نے بیزر کیا ہے پچھلے ہفتے تو وہ جو خبے کی لے کا راستہ ہے اس کے روڈ دو جگہ سے کافی خراب ہے اس کی ریزہ نے کہ پچھلے سال فلٹ جب بارشیں بہت زیادہ آئی وہ پورا پانی کے اندر تیار گئی تھی تو روڈ وہ روپیئر نہیں ہو سکی ہم نے ریکویسٹ کی ہے سینڈ ڈی بلی ڈپارٹمنٹ کو کہ اگر آپ روڈ روپیئر کر دیں گے تو فسیلیٹیشن ہوگی ٹوریسٹ کے لیے بھی تین تو یہ ہوگی اب اس میں نا یہ رامسار ایک ایگریمنٹ ہے جو ہے نا یہ تمام جو جھلے ہیں نا سون ویلی کی وہ رامسار ایگریمنٹ کے اندر آتی ہیں وہ کیا ایگریمنٹ ہے کہ جو سائیبیریہ سے جو ٹھنڈے علاقے سے پرندے آتے ہیں سردیوں میں وہ یہاں پہ آتے ہیں بغلے اور ان کے باقی جترے ہیں یہ جب آتے ہیں تو یہاں پہ شکار کرتے تھے کہ برندے آگئے ہیں تو بچاروں کے یہ ایک 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 خراب ہوتی ہے ایکو ٹورزم ہے تو اس کے لئے پاندھی لگائی جاتی ہے 144 اور سب سے امپورٹی اس کو کون دیکھتا ہے وہ ڈی سی صاحب کرتے ہیں ڈی سی مشن کرتے ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے ٹی ڈی سی پی کی کہ وہاں پہ اس چار مہینے یا چھ مہینے جو نومبر سے لے کے اپریل تک کشتی رانی نہ کرنے دیں کیونکہ اگر بوٹنگ چلائیں گے بوٹنگ سے پیسے آتے ہیں کماتے ہیں نا تو بوٹنگ کو اگر آپ روکیں گے تو وہ پرندے وہاں پہ رہ سکیں گے ورنہ بوٹ چلائیں گے تو اس کے شور سے وہاں پہ متاثر ہوں گے وہ سکون لے رہے ہیں آتے ہیں ان کو سکون جتا ہوں یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمیں رام صاحب جھیل کی عزت رکھنی چاہیے اور یہ بوٹنگ اور غیر قانونی شکار محکمہ سارے قدیمہ ہم بڑا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ کون کون سی سائٹس ہیں پجاب کے اندر جہاں پہ یہ محکمہ کام سٹارٹ ہے کام جاری ہے اس کا اچھا ایک دو یہ ہے میں نے نوہر تو آپ انہیں سنی لیا ہے اس کے علاوہ جائیں ملتان میں نیا میوزیوم آج تک بینیل ہیڈکوارٹر کتنا خوبصورت ہمارے شرائنز کا شہر ہے ادھر میں میوزیوم کیا ہے میں بھی ویڈٹ کیا ہے انشاءاللہ اس کی چھت پڑ گئی ہے تو یہ ہم جو تھمبر تک امید ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں ملتان کے در میوزیوم تھا ہی نہیں نہیں تھا ٹھیک ہے دو ڈوینل ہیڈکوارٹر میں نہیں تھا ایک ملتان میں ایک گوجہوالا میں بڑے جو ہے دیکھیں تو ابھی میں گوجہوالا کمیشنر تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے آرکیلی جی کوئی میں نے بلایا تھا اور ایک جگہ دے دی تھی پی ایچ اے نے تو میرے نوے کمیشنر صاحب آئے ان سے ریکویٹس کی ہے کہ آپ اس کو مکمل کرا دیں تو یہ دونوں ہیڈکوارٹر میں بھی میوزیوم بن جائیں گے پہلی تو یہ بات ہوگی جو ہمارا ہڑپا ہے آپ کو میں نے اس وقت بھی کیا تھا وہ ہمارا ورلڈ ہیریٹیج اٹینٹریلی ریسٹ پہ ہے ہڑپا ہے منجوداروں کے ساتھ اور اس نے ٹیکسلا میوزیوم ہے ہمارا ورلڈ ہیریٹیج دونوں جگہ پہ جو گیلری ہیں وہ چھوٹی تھی تو وہ گیلری جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا ہے تو وہ نئی گیلری بن رہی ہے تو امید رکھیں گے پچیس ہزار آرٹی ایفیکٹس ہیں ہڑپا میں اور اس میں سے ڈسپلیے کتنے ہوئے ہیں پانچ ہزار کیونکہ جگہ نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اگر گیلری نہیں بن جاتی ہے تو وہ پھر پچیس ہزار میں سے باقی بیس ہزار بھی یہاں پہ ڈسپلیے ہو سکیں گے بلکل صحیح ہے یہ ہم پہر رہے ہیں یہ یہاں پہ ہو رہا ہے تیسرا ساؤچ میں امپورنٹ ہے درابر فورٹ درابر فورٹ کا ایک باورپور والا احمد پور شرکیہ سے آگے جہاں پہ چولیسن جی پریلی بھی ہوتی ہے تو ٹی 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 پی والے بڑا ایک ان کا چولیسن جی پریلی کراتے ہیں فربی کے مہینے میں تو درابر فورٹ ادھر بڑا امپورنٹ ہے تو اس کے لئے ایک پروجیکٹ اس سال میں ڈلوائیا ہے بلکل صحیح ہے اچھا پھر یہ آگئی یہ چیزیں کہ جیسے یہ سیحاتی مقامات ہیں آپ نے پہلے بھی اس طرح فرمایا کہ اس پہ کام کرنے کے لئے بسیں اور یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں تو کیا مطلب ایک اپنی جو ہے کسی کے پاس ٹرانسپورٹ ہے وہ چلا جائے گا جیسے قلعہ درابر ہے بہت مشکل ہے اپنی ٹرانسپورٹ کے علاوہ جانے کوئی ایسا کوئی آپ کا محکمہ کر رہا ہے کہ جیسے بھاولپور جاتا ہے تو وہاں سے آگے کوئی اس کو لے کے جائے کوئی ایسا بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دور ہے نا ملتان چلا جائے گا بندہ بھاولپور تو چلا جائے گا قلعہ درابر جانے مشکل ہے یہ جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے یہی کوش کی ہے ٹی ڈی سی پی آر کلیج کو کٹھا بٹھایا ہے میں نے کہا یہ پانچ یا چھ سائٹیں ہیں جس طرح لہور سے ہم کلرکار کی بات کرتے ہیں یا ادھر چھانگا مانگا کی بات کرتے ہیں تو بھاولپور سے یا ملتان سے درابر فورٹ بھی ایک بڑی امپورٹن جگہ ہے تو اس کے لئے انہوں نے کہا دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پھل حال ہم قرائے پہ چلا دیں پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ملکے لیکن جس طرح میں نے بات کی ہے چار بسیں جو ہماری انٹر سٹی آ رہی ہیں تو ایک میرا رادہ بھاولپور کوئی دینے کا ہے کہ وہاں پہ محلات ہیں سارے ڈبل ڈیگر بہت ضرور میں چلائی ہے لیکن وہ اتنی دور جا نہیں سکتے تو وہ ڈیڈ گھٹا لگتا ہے تو سو کے قلیب کلومیٹر ہے نہیں وہاں پہ تو وہ نازک سکتے ہیں وہ شہر کے اندر تو جا جاتی ہے وہ کوسٹر یا وہ چلانے کا رادہ ہے تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ چلائیں ہفتہ یتوار ویکٹ پہ چلائیں گے وہاں پہ تی ڈی سی پی کا اچھا ریزارٹ بن گیا ہے اور تو کریں یار ایک مینا چلتا ہے گیارہ میرے کھا دی ہے تی ڈی سی پی کی چولیسان جیپ ریلی جب ہوتی ہے تب وہ پورا ایک مینا چلتا ہے باقی گیارہ میرے اتنی سخت گرمی وہ بند ہے تو اس کے لئے انہوں نے ایک سفاری کا بندبز کیا کہ سردیوں کے مینوں میں ہوگی گرمیوں میں نہیں ہوگی نومبر سے لے کر ایپریل تک وہ ہم چلائیں گے ریزارٹ کو تاکہ کامیاب کروا لیں اور ساتھ ہی درابر فورڈ کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کس طریقے سے سٹیٹیجی کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سٹیٹیجی ہم نے کوچھ کی ہے ڈیپٹی کمیشنر کو بھی بڑا آفیس کو انوال کیا ہے انہوں نے بھی ہم ایلپ اوٹ کیا ہے کہ جگہ ہم دے دیتے ہیں اور درابر فورڈ اور باقی سفاری چل جائے گی ملکل ٹھیک ہے جی سیکرٹر صاحب بڑے اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر کہاں کہاں پہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے اور جہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ریزارٹ کی بات کی کہ جو آؤٹ سورس کی ہوئے ہیں وہاں سے خزانے کو کچھ مر رہا ہے جو گورمنٹ کے پاس حالانکہ ان کو زیادہ دینا چاہیے وہاں پہ کچھ نہیں مر رہا مجھے جانا ایک بریک پہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین احسان بھٹا صاحب پورے پنجاب کی بتا رہے تھے کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جیسے کہ میرے لئے یہ فرس ٹائم سننے میرے ناظرین کے لئے بھی ہوگا کہ گجنہ والا اور ملتان جو ہے یہ پنجاب کے بڑے تاریخی شہر ہیں نہیں تھا اب اس پہ یہ کام کروا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین مہینے یا چار مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ افعال ہو جائے گا وہاں پہ بن جائے گا اس کے علاوہ خشاب کا جیسے طرح ذکر کیا تو یہ خشاب کلرکہار آپ نے مری یہ سارا ذکر تو کر لیا لیکن مری کے اندر ایک حادثہ نہیں ہوا تھا ایک تو یہ حادثہ ہو گیا نا جو پچھلے جس کی سکارڈ بنانے پڑے اور وہاں پہ مہنگی فوڈ اور رہائشیں مہنگی اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بائٹس بھی لے لی ہیں اب اس جو سٹاف رکھنا ہے اس کو ہم بقاعدہ پر شاپس کر رہے ہیں ٹریننگ کروا رہے ہیں تو پتریاتا چیر لفٹ پہ بھی واقعہ تھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہے کہ کیا اس کے وائز جو ہوتی ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ریچہ کوئی سسٹم ہی ہوتا ہے وہ چیک نہیں کرتے کہ ہاں سے کیوں ہوتے ہیں ماں یہ تو یہ پچھلی سردیوں کی شاید بات ہے پچھلی سردیوں پہلے بھی ہوا تھا تفان آیا تو وہ تاروں کے اوپر گر گیا تو کم از کم ڈیڑھ سے دو مہینے بند رہی تھی اچھا اس میں دیکھیں یہ نا ہمارے پاس جو نیوکلر ٹرامیک انرجی والے ہیں ان کے پاس اب یہ ٹکنالوجی آئے گیا ہم ہم ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں امرجنسی میں لیکن اس سے پہلے یہ جو کمپنی آسٹریا کی کمپنی ہے اس ڈیپل نور اس نے لگائی ہوئی ہے اس کی ویئر ٹیئر بھی وہی کرتے ہیں اچھا اس سال جب ہم یہ دو سال پہلے یہ واقعہ ہوا نا تو ہم نے کہا یہ پانچ سال پہلے تاریں چینج کی گئی تھی سارا سسٹم چینج کیا گیا تھا اب اس کو پانچ سال ہو چلے ہیں تو روائز کرنا چاہیے تو گورنمنٹ پنجاب نے 300 ملین کا 300 ملین روپیس کا ہمیں ایک پروجیکٹ 100 ملین پچھلے سال دیا تھا 200 اس برد دیا ہے اب وہ پیسے ادھر سے آنا ہے ایکوپمنٹ وہاں سے آنا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا لیکن ہم نے مارچ میں دے دیا تھے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے دے دیا ہے انہوں نے آگے بجوا دیا ہے اب ان کی ذمہ داری ایل سی کھلنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر تک ہم سارا مٹیرل لے کے آئیں گے 100 ملین جو پچھلے سال والے ہیں وہ مٹیرل آ گیا ہے انہوں نے لگا بھی دیا ہے ان کی ٹیم بھی بکاتا ایکسپارٹ ہیں وہ یہ آکے لگاتے ہیں یہاں پہ ہم نیوکلر اٹامک نیوکلر والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں آج دوسری چیز یار وہ پچھٹا چیئر لیفٹ آپ کا کماؤ پہوت ہے یعنی کہ ٹی ڈی سی پی کا سب سے پیسے وہاں کے کماتا ہے تو ادارہ چلتا ہے کیونکہ باقی تو گورنمنٹ کم دیتی ہے یہ ہے لیکن آپ اتکماؤ پہوت ہے تو لوگوں کو کتنا فسیلیڈیٹ کر رہے ہیں بھائی وہ آپ ادھر نمی نمی کتاریں لگی ہوئی ہیں تو یہ ٹکٹنگ کیوں نہیں کرتے آج کا تو اپلیکیشن آپ موائل کے اوپر ہو یا فون کے اوپر آپ نیٹ کریں اور ٹکٹ بک کریں اور وہاں پہ ایپیمنٹ بھی کر دیں تو یہ ہم نے کوشش کی ہے اس پہ کوئی سوفٹوئر دے رہے ہیں بالکل یہ ہے میں نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ دو میٹنگیں کر چکا ہوں میرے سے پہلے سیفٹی صاحب نے بھی کی تھی ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سے دو مینے کے اندر ایک ایسا سسٹم لے آئے کہ آرلین بوکنگ ہو جائے اسی کے اندر آپ پیسے بھی جمع کروا دیں اس ٹائم جیسے کہتے ہیں یا وہ اپنا اس پہ ٹائم انشن کر دیں گے کہ اس ٹائم سکین ہو اس نے وہاں پہ جائے اور چلا جائے یہ تو بہت اچھا ہے ٹائم بھی نہیں ہے لائنوں کا ختم یہ بڑا اچھا ہم نے ٹائم تو ان کو مل گیا نا کہ اس ٹائم آئے کو بھوم گا تاکہ پورا دن زائے ہو جائے پورا پورا دن زائے ہو جائے اچھا یہ بات میرا سوال اگلا یہی تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کماؤ پوت ہے چیئر لفٹ تو آپ تیارٹا کے علاوہ پہاڑ تو بہت سارے آپ کے پاس وہاں پہ کیوں نہیں اس کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ بھی آپ کا بڑا اچھا اور بیسک سوال ہے کیونکہ یہ تو 1990 میں شروع ہوئی تھی آج دیکھیں 45 سال ہو چاہے ساتھی اتنے یہ خوبصورت پوائنٹ ہے آپ کے اب ہم نے دو کا فیزیبلیٹی دیکھیں ایک یاد ہے کہ یہ بڑے پروجیکٹ ہیں ایک ہم نے کوٹلی ستیاں لیا ہے ایڈناڑک کو ہوتا سنے بہت پیانو دیکھا ہے وہ ادھر کے لئے نا چیئر لیفٹ کی فیزیبلیٹی تیار کرا رہے ہیں اور دوسرا ہمارا جو فورٹ منرو ہے ساؤت میں ٹھیک ہے دونوں جگہ بہت اچھی پاہ یہاں کی ایس سال ہماری فیزیبلیٹی ہے یعنی کہ ایک کمپنی آکے ہمیں فیزیبلیٹی تیار کر دے گی اور اس کے اوپر اگلے سال اگر گورنمنٹ کہے گی تو ہم اس پر کام شروع کرا دیں گے یہ دو جگہ یعنی کہ ہماری چیئر لیفٹ ایڈ ہو جائے ہیں کوٹلی ستیاں ایک نیا پوائنٹ ایسا ہے سنے ہیں کہ بہت میرے ایک دوست وہاں پہ اسسسٹنٹ کمیشنر رہ کے اے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مرید تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا کوٹلی ستیاں خوبصورت ہیں وہاں پہ صرف لوگوں کو جھان نہیں ہوا وہاں پہ جو فسلیٹیٹ کرنا چاہئے تھا وہ وہاں پہ نہیں کیا گیا اچھا فورڈ منرو کے بات ہم نے چھوڑی گئے اندر بیان میں وہاں پہ کیا کر رہا ہے ٹیڈیسا پہلے تو میں کوٹلی ستیاں کی چھوٹی سی بتا دیتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ محفوظ ہے یہ بات میں دیکھیں کیونکہ یہاں پہ ابھی سڑکیں ایکسپریس ہوئے نہیں بنی تو اس لئے اتھان پاپلیشن نہیں آتی ہے ایٹین نائنٹی فور تک یہ مری کا حصہ تھا مری الادہ ہو گیا ایٹین نائنٹی فور ایٹین نائنٹی فور یہ مری ایک حصہ تھا تشیل تھی نا مری تو وہ مری کا حصہ تھا ایٹین نائنٹی فور میں الادہ تشیل بن کے کھٹلی ستیاں بن گئی پنڈی کے اندر اگر یہ مری کا حصہ رہتا اگر یہاں پہ سڑکیں بن جاتی تو جو مری کا حال ہوا یہی ہونا تھا لیکن یہ ایک نیگٹیو چیز ہے پوزیٹیو تائج پہ چلتے ہیں کم اکم ہم ایسی فسکریٹی ضرور دے دیں وہاں پہ کہ لوگ جو ہیں آلٹرنیٹ ان کو ڈیسٹینیشن مل جائے اور یہ آئچ کھانا ہوں جو تشیل مدانی ہے باشروم اور یہ چیزیں ہوں وہاں پہ لوگوں کے لئے تو وہ اس کے پر ہم کر رہے ہیں اصل چیزیں اگر چیئر لیفٹ بان جائے اور سڑکیں ٹھیک ہو جائیں تو کافی بہتری آئے گا یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوگا ہے دوسرا آپ کا فورٹ منرو ہے آپ کہتے ہیں جو ساؤتھ کا مری وہ فورٹ منرو ہے وہ جو وہاں پہ کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ بھی اتنی ہے ساؤتھ میں یہ گرمیوں میں ابھی جائیں میرا بھی ارادہ بھی میں نے دیسنٹلی گیا میں نے پہلے کیا تھا دی جی خان سے کتنا ٹائم لگتا ہے دی جی خان سے فورٹی فائی منٹس ہاں اتنا ہی ہے روڈ ٹھیک ہے پچھلے دور میں کام تو رہا ہے ڈی جی خان میں بہت کام ہوا ہے روڈ ٹھیک ہیں اور خصوص ہے وہ دبل لوگ جو جی پین نے وہ روڈ بنائی ہے آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوگی پل اس کی بات بھی بڑا اچھا ہے لیکن اس طرح کی فسیلٹیز نہیں ہیں جو آپ کہتے ہیں ایک اچھی ریزارٹ کی جگہ کی ہونی چاہیے ہیں پانی کی سہولت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے پانی واشروم کے لیے اور بینے وگرہ کے لیے ہو اب انہوں نے ریزارٹ بنا دیا ٹی ڈی سی پی نے ایک بہت اچھا ریزارٹ بنایا ہے اس کو چلوا بھی دیا یہ پچھلے مینہ ہی انہوں نے کھولا ہے اس کو تو اس میں کوئی بارہ کمرے بھی ہیں تو اگر آپ جانا چاہیں یا آپ کے کوئی عزیز جانا چاہیں تو ویکنڈ پہ آپ جائیں وہ بہترین سہولتوں کے ساتھ مجد سر ہے اچھا پانی کی بات کیا آپ نے وارٹر سپارٹ بھی آپ کے پاس بہت ہے اس کے لیے جو سیاہ آتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں دھرابی دیکھ لیں دھرابی آپ کا جو ہے نا کلر کار سے اگلا بلکت سر ہے انٹرچین موٹر پہ ادھر سے آپ اتریں تو دو کلومیٹر آگے ہیں ڈیم ہے ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں دیا ابھی دیا ریسنڈی وہ یہی دیا ہے کہ ٹورزم کے لیے وہاں پہ ہم وارٹر سپورٹ شروع کر رہے ہیں بلکت سر جس سے اتریں آپ تو آگے دو کلومیٹر دھرابی دیکھ تو وہ دو کلومیٹر کے باطلے پر ادھر ہم ستمبر سے شروع کر دیں گے موسم بہتر ہو جائے گا تھوڑا سا بورٹس ہم نے پھنچا دی ہیں دو بورٹس ہاں پہنچ گئی ہیں دھرابی ہے کلر کار میں بوٹنگ ہوتی ہے خبیکی میں ہوتی ہے اچھالی میں آگے میاں والی میاں والی جہاں پہ سمندر ہے دریا ہے انڈس تو وہ بھی ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو دیا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی آپ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ابھی وہ ایک اگریمنٹ کے ساتھ آیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فسیلٹی ایک زپ لائننگ شروع کر دیں زپ لائننگ بڑی امپورنٹ ہے وہاں میں چار جگہ پہ شروع کرنی ہے دو جگہ لگ گئی ہے ایک مارے چھانگا مانگا یہاں پر زپ لائننگ کیا مطلب ہے چارکی نہیں اوپر چارکی وہ یوں کہا کہ وہ نیچے جا رہے ہیں بڑا محفوظ بڑا انجائیمنٹ ایڈوینچر سا ہوتا ہے آج کل بڑی چلتی ہے وہاں پہ بھی ایسے کوئی انتظامات مکمل ہوتے ہیں خدا راکھاستہ کوئی ایسا آج ہے دو چیز ہیں دیکھیں جب دارہ ٹی ڈی 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 پی آئے گا تو گورنٹی آتی ہے تو اس کے ایسو پی ہیں کلیر کٹ ایسو پی نمبر اون جیکٹ ہونے چیز ہیں وہاں پہ تو وہاں اترپانے کا بڑا وہ ایکسپرٹ دیکھیں وہ جو آپ کا موٹر بورٹ چلانے والا ایک کشتی ران بھی ہے اس میں ایکس آرمی من ہے وہ بقائدہ جو انہوں نے ہائر کیا ہے تو اس کے بغیر نہ کریں ایک سیفٹی جیکٹ ہونی چاہیے ریسکی وان وان ٹو ٹو ہو وہاں پر اور باقی جو چیزیں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ ہونگی تو پھر بوٹنگ کریں گے دوسرا بوٹ آپ پرائیوٹ دیکھیں تو سولہ سولہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کہا ہے نہیں بھائی جو آٹ کی کپیسٹی آٹ ہی بیٹھیں گے تاکہ پیسے بچائیں اپنی زندگی زیادہ قیمتی ہے بلکل صحیح اس لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بوٹنگ جو ہے خانپور آپ کے پی کے میں دیکھیں کتنا زبط ہونے چلایا ہے تو گورمیٹ سیکٹر بھی چلا سکتی ہے چار جگہ کامیبی سے چل رہا ہے دو میں ہم ایٹ کر دیں گے دھرابی میں اور میاں والی میں بلکل صحیح تو یہ اگلے چار سے چھے مینے کر دیں گے آج اگلے ہم نے لہور سے نکلے اور ہم نے پورا پنجاب مریق فورڈ منرو ملتان کلر کہار چھانگا مانگا سارے وزٹ آپ کا کلر کہار آگے خشاب جو ہے میاں والی سارے وزٹ کروا دیئے لوگوں کو بیٹھے بیٹھے ہمارے ناظرین کو اب لہور پہ دوبارہ آتے ہیں کہ لہور میوزیم جو ہے اس کے ایک حالات جو ہے وہ کچھ پچھلے دن اخراب ہو رہے تھے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی ہمارا اساسہ بہت پڑھا ہوا ہے ایک تو یہ جو ہے نا آپ کے ناظرین کے لئے پتا دوں کہ یہ سب سے اولڈر بگست میوزیم جو ہے لاہور کا ہے لاہور میوزیم ایٹین نائنٹی فور کا ہے اٹھارا گیلریز جیدر ہیں اس میں گھندارا سیولیزیشن بھی ہے انڈس بھی ہے ساتھکین کے موریلز بھی پڑھے ہیں مغلیہ بھی ہے مسلم بھی ہے اور چائنیز بھی ابھی انٹروڈیوز کی ہے انہوں نے اور ہمارے کافی سارے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈونیشن دی ہوئی ہے حفظ ارمان صاحب احمل آنا ہے حفظ ارمان صاحب افتخار احمد صاحب ہیں ان کے گرینڈ فادر تھے انہوں کا ایک بڑی کلیکشن ہے باقی بہت لوگوں نے دی ہے جگہ بہت اچھی ہے اب یہ اتنی پرانی بیلڈنگ ہوگی نا تو یہ پروٹیکٹیڈ بیلڈنگ بھی ڈکلیرڈ ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ نے کوئی چیز دکیل بھی لگانا ہے تو پوچھے بغیر آپ نہیں لگا سکتے اس لئے سیمٹ کنکریر کا کام آپ پوچھے بغیر نہیں کر سکتے تو ابھی چیف سکتی صاحب اس کے بورڈ آف گورنر کے ہیڈ ہیں اور یہ ابھی ریسنٹلی جنوی میں ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا ہے پہلے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا تو ایک پروڈیکٹ انہوں نے وزٹ کیا چھتیں جساں بارسیں شروع ہوئی ہیں لیک کرتی تھی وہاں پہ پینٹنگ خراب ہونے کا خطشہ تھا تو وہ ایک پروڈیکٹ دیا ہے جس کا جو تین یا چار چیزیں ابھی ہم نے شروع کرائی ہیں ابھی بیس دن پہلے شروع کروا دی ہیں کروا دی ہیں اس میں پہلی ہے چھتوں کی امرمت ہے جو یہاں پر لیکی جناح ہو ٹھیک ہے سی سی ٹی بھی کیمرا اسکورٹی کے لیے ہیں واش روم بڑے بارنر تھے پبلی کے وہ بند تھے چوکتا تھی ورسے ٹرم وہ تو دیکھے واش روم تو ضرور تھے جہاں بھی آپ کیسا پوائنٹ ہے واش روم دور بنائے اور اچھے بنائے وہ خراب تھے ایک دواروں میں سی پیج تھی تو چار کام تو ابھی شروع کرا دیا ہیں اس کے بعد جو لانگ ٹرم ہوگا نا وہ ایک پلان ہے جو آپ کی جو تاریں بجلی کی تاروں کا بھی ہے بجلی تاریں بڑی خراب تھی تو اس کو ہم چا رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے پائپ کے اندر بند ہو تاکہ کرنٹ لگنے کا پچھا نہ ہو یہ پانچ چیزیں تو ابھی ہم نے شروع کرائی ہیں یہ اگلے چار سے چھے مینے میں ہو جائیں گی لانگ ٹرم اس کا بڑا امپورنٹ ہے اس کا ایچ ای بی ای سی سسٹم ہونا یعنی کہ ٹمپریچر کنٹور ہونا ہمیڈیٹی کنٹور ہونا شوکیسنگ لائٹنگ یہ اچھی میزم میں یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے میں کافی بہتر ہیں لیکن اس طرح انٹرنیشن لیول کا بھی نہیں ہے تو وہ ہم نے ریکویسٹ ضرور کی ہے ہمارا جو پی ٹیک پی ویلڈ پین کا پروجیک ہے یونیسکو کے تعاون سے انہوں نے ایک رپورٹ بنا دی ہے لیکن اب اس کو پر اگلے مالی سال میں اگر وہ گورنمنٹ یا ورڈ بینک کی ہمیں کو امداد دے یا جا کہہ لیں ایک گرانٹ دے گا اس کے مطابق ہم کام کریں گے وہ شید دو سال لگیں گے وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن ہمیشہ ہلی وہ کام دب ہو جائے گا یہ چار سے چھے مینے میں جو بیسک چیزیں ہم کرا دیں گے پنجاب گورنمنٹ باقی جو ان لینٹی ہیں یا کنزربیشن والا کام ہیں وہ در آج سا ایسا ہوتا ہے جب شروع ہوتا ہے تو پھر پروجیکٹس ہو جاتے ہیں جب سٹارٹ ہونا ہی مشکل ہوتا ہے جب اس کے ٹینڈر ہو جاتے ہیں ساری چیز اچھا بھٹا سب اس میں یہ ہے کہ تمام چیزیں ہم نے جس طرح ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی یہ ساری چیزیں دکھائی کہ جہاں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں ساری چیزیں ہیں وہاں پہ لیکن جہاں پہ آپ کا عملہ ہے اس کارڈ ہے جہاں پہ اس کو ورشاپس دے رہے ہیں آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں سپیشلی اخلاقیات کا درست دے رہے ہیں ہوتل اسوسییشن ایسے پوائٹس پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ عمومن دیکھا ہے کہ ہمارے سیاج ج جاتے ہیں ان سے بتنیز بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہوتل اسوسییشن جو ہیں ان کو یہ پیغام میں آخری لے رہا ہوں کہ کوئی پروگرام کا بقس ختم ہو چکا ہے تو وہاں پہ جو سیاہ جاتے ہیں ہمارے ان کے لیے کیا ہدایات آپ جاری کریں گے کہ ان کو کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے کیا اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے اور کیا وہاں پہ جو ہوتل اسوسیشن والے ہیں ان کو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے چاہیے ان کے لیے کوئی پیغام ایک تو سیاہ کے لیے کرتے ہیں سیاہ کے لیے تو ایک ہماری پنجاب ٹریزم اپلیکیشن بھی ہم نے بنائی ہے اس میں اب وہ قائدہ وہ ہم نے کوش کیا کہ نوٹوکیشن بھی آئے جو ہمارا ایک دم چینج ہو رہا ہے بارش آ رہی ہے تفاہن آ رہا وہ بھی اس کے اوپر نوٹوکیشن ہو جائے پی ایڈی بی کے ساتھ مل کے تو وہ پندہ دن کے اندر اس کو ایکٹیو ہم کروا دیں گے وہ ایک بڑے امپورنٹ چیز ہوگی ہے وہ بنی ہوئی تھی لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھی تو وہ نو سو تئیس لوکیشن جس میں گوگل کواڈینیٹس کے ساتھ تصویر کے ساتھ اور بی ہسٹری شامل ہے لیکن نوٹوکیشن والا مانگوہ نہیں تھا سیاہ جانے سے پہلے اس کو ضرور دیکھ لیں نمبر ون نمبر ٹو اس میں ایک موڈر ہے کہ ایک سو ستتر جو ریجسٹر ہوتیلز اور ریسٹورنٹ ہیں تمام ڈسٹرکس کے اندر وہ اس کے اندر ایڈ ہیں تیسری چیز جو ہم اس میں ایڈ کرانا چاہ رہے ہیں وہ آن لائن بوکنگ کا ہے وہ ابھی نہیں تھا وہ ہ تو ہم چاہیں گے ہوتلوں کی بھی اگر تھا چاہیں گھر بیٹھے ہی آن لائن بوکنگ کروا سکیں یہ تو ایک اپلیکیشن کی بات ہوگی جہاں تک سیاہ ہیں وہ اپنے ہوتل ایسوسیشن وہ بھی پاکستان نہیں ہے پیسہ کمانا ہے بیدنی سے ان کا جو سیزن اچھا لگے گا تو انہوں نے روزگار کمانا ہے نو مینے وہ بھی فارغی رہتے ہیں تو انہوں نے لیکن ان کو ویدن سٹیم لائن ہونا چاہیے تو وہ ریگولیشن جو ہے ذمہ داری میں رہلے گورمنٹ کی آتی ہے یہاں کہ آپ کے جو سیاہ جا رہے ہیں یا فیملیز جا رہی ہیں ان کو آپ ایک ان کو دیں اور ریگولیٹ کر لیں وہ میں نے کمیشنر پنڈی کے ساتھ رکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم ہم ہیلپ اوٹ کر دیں ایٹلیسٹ جو مری کی حد تک تو زیادہ ایشوز وہاں پہ ہوتے ہیں باقی تو باقی اتنے زیادہ نہیں ہیں باقی تو کر رہے ہیں کیونکہ روجہان بھی لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہماری جو دو جو یہاں کے لہور کے بندے سپیشلی ہم نے پنڈی کم باقی طاقت ہے وہ ایڈمیسٹیٹر بھی ہیں وہاں کے تو وہ ہیلپ اوٹ کریں اور ہمارے بندے ان کو فارم دیں گے اور مہینے کے اندر ریجیسٹریشن کروا دیں گے اگر ان کی طرف سے ہمیں ہیلپ اوٹ مل گئی تو میں ہمیز رکھوں گا کہ وہ ہوتل والے بھی کر دیں دوسری چیز جو سی ایم صاحب نے کہا تھا وہ کریں کہ جو ریٹ ہیں رنٹ رات کے رہنے کا وہ اگر دو ہزار ہے تو دو ہزار یہ ہو پہ دس ہزار نہ لیں تو اس کے لئے کٹیگری بڑا ای بی سی ڈی تو وہ جب تک ریجیسٹر نہیں ہوں گے تو کٹیگری ہم اس کے ریٹ کو نوٹیفائی نہیں کر سکتے تو وہ پہلا بارلا ریجیسٹریشن ہے اس کے بعد پھر آپ کی کٹیگری ہے پھر آپ اس کے قرائیوں کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر انڈر جو کمیشنر اور ڈی سی ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہی ہم یہ کر سکیں گے بہت شکریہ عیسان بھٹا صاحب آپ نے وقت دیا جی ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ پنجاب عیسان بھٹا صاحب بڑے وہ اسی مطلب ان وہ گریفت رکھتی ہیں اس پہ اپنے محکمے پہ تو پہلے بھی کام کر چکے باقی محکموں سے ہوکے پھر دوبارہ ہے گورمنٹ نے ظاہر ہے کام کی ہے تو گورمنٹ دوبارہ لے کے آئی ہے تو اب بھی وہ اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر بتایا کہ کہاں کہاں پہ پوائنٹ ہے جس طرح کا محول ہے پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان نے پوری دنیا میں ہے مہنگائی کا اور اس طرح پیٹرول بڑھ گئے ہیں باقی چیزیں بڑھ گئے ہیں تو تھوڑا بہت کہیں آپ کے پاس کوئی ایسی انکم آ جاتی ہے بائن بچوں کو لے کے جانے کے لیے تو پوائنٹ بتائیں وہاں پہ لے کے جائیں تو وہاں پہ میں گزارش کروں گا ہوتل اسوسییشن اور ریسٹورنٹس والوں کو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا بھی روزگار ہے آپ نے بھی وہاں سے کمانا ہے جس طر آپ ناردن ایریاز اور یہ پہاڑوں کی بات کریں تو وہاں پہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے ان کا دو چار مہینے جو لگتے ہیں اس میں کمانا ہوتا ہے تو آپ بھی خیال کریں کہ سیاہ جو ہے وہ آئیں گے تو آپ کا روزگار چلے گا آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں آپ ان کو ریٹس ایسے دیں یہ نہیں ہے کہ وہ آگئے تو بس ان کو زبا کرنے اس کی لوٹ مار ایسی کریں کہ وہ دوبارہ ادھر موئی نہ کریں اس مہنگائی میں اپنا بھی خیال رکھیں ان کا بھی خیال رکھیں اور اس جیسا سیچویشن ہے اس میں میں سوژیشن دوں گا رکیسٹ کروں گا کہ اپنے چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ضرور ایسی جگہ پہ ضرور نہیں ہے کہ آپ مری لے کے جائیں جس طرح لاہور کے اندر چوراسی پوئیٹ بتائے ہیں تو یہ ساری ہسٹری ہے پاکستان کی وہاں پہ جائیں وہاں پہ دکھائیں ہسٹری پڑھیں اور تھوڑا سا فریش بھی ہو کہ ہمارے باوجداد نے ہم سے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ کون سے کس لیے بنائی تو اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجازت ڈوگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ